چناوی شاہی کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں نہیں مٹتی ہے دوستو آج کل ہر جگہ چناو کا ماہول چل رہا ہے اور ہر پارٹی اپنا اپنا پرچار کرنے میں لگی ہے کہ ان کی پارٹی کو ادھک سے ادھک ووٹ مل سکے دوستو اگر آپ 18 سال یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کو بھی ووٹ جرور دینا چاہیے کیونکہ یہ آپ کا ادھکار ہو یا نہیں بلکہ آپ کی ایک بہت بڑی جمعیداری ہے دوستو چناوی شاہی کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں نہیں مٹتی ہے یہ جاننے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اس کی انگلی پر لگی شاہی آپ یہ تو جانتی ہوں گے کہ جب کوئی ووٹر ووٹ دینے جاتا ہے تو اس کی انگلی پر ایک خاص طریقی شاہی لگا دی جاتی ہے جس سے پانی یا فی سابون سے نہیں میٹائے جا سکتا ہے اور یہ فرجی ووٹ سے بچنے کے لئے لگائی جاتی ہے دوستو بھارت کے آجات ہونے کے بعد جب پہلی بار ہمارے دیش میں چنا ہوئے تھے تو اس سمائے ووٹ ڈالنے کے بعد یہ شاہی نہیں لگائی جاتی تھی لیکن پھر لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کرا اور چناو آیوگ کو فرجی ووٹوں کی شکایت آنے لگی تھی اس سمسیہ سے نپٹنے کے لئے چناو آیوگ کو ایک ایسی شاہی کا وچارہ ہے جس سے آسانی سے نہیں میٹائے جا سکے اس کے لئے چناو آیوگ نے نیشنل فیجیکل لیبریٹی آف انڈیا نپل سے ایک ایسی شاہی بنانے کے لئے کہا جس سے شابون پانی یا پھر کسی بھی ان یہ رسائن سے آسانی سے نہیں میٹائے جا سکے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس شاہی کا سب سے پہلی بار اسمال 1962 کے چناووں میں کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ دنیا کے کئی دیسوں میں اس شاہی کا اسمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا سب سے زیادہ اسمال بھارت کے اندر ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہی کو آپ کتنا بھی میٹانے کی کوشش کریں یہ مردتی ہی نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس میں ایک سلور نائٹریٹ نام کا کیمیکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ شاہی پرکاس سے پرباویت ہوتی ہے اور جب یہ شاہی دوب کے سمبرک میں آتی ہے تو یہ اور زیادہ پکی ہوتی ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ جب یہ شاہی لگائی جاتی ہے تو یہ بھورے رنگی ہوتی ہے لیکن اسے لگانے کے کچھ ہی سمائے کے بعد یہ بینگلی رنگی ہو جاتی ہے جب یہ شاہی آگی انگلی پر لگائی جاتی ہے تو اس شاہی میں پائے جانے والا سلور نائٹریٹ کیمیکل ہمارے شریر میں پائے جانے والے نمک کے ساتھ مل کر سلور کلورائیڈ بناتا ہے اور یہ سلور کلورائیڈ پانی میں آسان سے نہیں گلتا ہے جب توچہ کی کوشکہ پرانی ہو جاتی ہے اور وہیں اسے ہٹانے لگتی ہے چناؤں میں اسمال کی جانے والی شاہی بہت جلدی سوک جاتی ہے اور جیسے ہی شاہی انگلی پر لگتی ہے ویسے ہی اپنا نشان چھوڑ دیتی ہے تو اب آپ کو اچھے سمجھ آ گیا ہوگا کہ چناؤں میں اسمال کی جانے والی شاہی کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں نہیں مٹتی ہے آشا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے جب بتائیں ایسے انٹرسنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل سسکرائب کیجئے آج کے لئے اتنا ہی